مارک یاری کیے وہ اکدم سے کوئی ایسی چیز آگئی جو پہلے ابھی کسی کو خیال ہی نہیں تھا یا اس سے پہلے اشارے جو ہیں وہ مستقل مل رہے تھے اور اسی جو مختلف ہمارے انفرادی طور پر جو عداد و شمار آ رہے تھے انہی کے مجموعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو چار بلکہ پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میجر ڈرائی برز جس کی وجہ سے یہ ہماری جو معیشت کی رفتار ہمیں نظر آئی ہے لیکن وہ رکھنے سے پہلے میں ذرا سا آپ کو یہ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے کہ اس سال کے اندر جس وقت دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تھی جب کووٹ کا اتنا بڑا چیلنج تھا تو یہ ہمارے جو نسبتاً بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا بڑی میرے خیال میں اس کی بنیاد جو اس کا ابتداء تھی نا اس کا جو پہلا جو سٹیپ تھا فاؤنڈیشن سٹون جس کو بولتے ہیں جو اوپر یہ بہتر معیشت کی پرفارمنس کی بنیاد بنی وہ تھا وزیراعظم کا فیصلہ کہ میں نے اپنے ملک کے کمزور طبقے کو اپنے ملک کے غریب کو بچا کر رکھنا ہے اور کرونا کا ہم نے دفاع ایسے کرنا ہے کہ جس سے یہ نہ ہو کہ غربت میں بے تہاشہ اضافہ ہو جائے لوگوں کا روزگار بند ہو جائے ہم جتنا بھی کر لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پھر بھی مشکل سے گزرے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل لوگوں نے نہیں دیکھی خاص طور پر وہ جو دہاری دار ہے وہ ہم آپ کے سامنے پہلے عداد و شمار رکھ چکے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت سے گزرے لیکن نسبتاً باقی دنیا کی نسبت جو ہے وہ بہتر رہے اور جلد وہاں سے نکل آئے وہ جو وزیراعظم کا فیصلہ تھا اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے پھر انسی او سی کو ایک چیلنج ملا پوری جو سٹریٹیجی بنائی گئی کہ کس طریقے سے ہم نے بیلنس لے کے توازن کے ساتھ چلنا ہے معیشت کو بھی ہم نے ساتھ چلانا ہے لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ساتھ رہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہمارے جو خطہ ہے اس سے بھی اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں ہمارے مغربی جو ہمسائے ہیں ہمارے مشرقی ہمسائے ہیں دنیا میں عام طور پر اور بڑی دنیا کے بڑے محتبر لوگوں نے بھی اور بڑے اداروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ کام پاکستان میں نسبتاً بہتر ہوا ہے اسی طریقے سے اس کی وجہ سے معیشت کھلی رہی اس لیے گروت کے نمبر آپ کو نسبتاً بہتر نظر آئے دوسری چیز جو ہوئی کہ کیوں ان کے غریب کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو احساس کا انویویٹیو کام کیا گیا ایک بہت چھوٹے پیریٹ کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروگرام چلائے گیا جس کے اندر تقریباً ہر پاکستان کا تیسرا گھر جو ہے اس کے پاس یہ پیسہ پہنچا اور ظاہر ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں تو جو ان کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے وہ معیشت کے اندر دوبارہ لگتا ہے وہ میرے جیسے یہ فواد جیسے لوگ نہیں ہیں جو آدھا پیسہ اپنا بچا کے ان کی سیونگ میں چلا جائے گا سو وہ ایک دوسرا بنیاد بنا کیونکہ کیسٹ سپینڈ ہوتا ہے جب وہ بزام جا کے خرچ کرتے ہیں تو اس سے معیشت کی بڑھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے سٹیٹ بینک آ پاکستان نے بڑا زبدس کردار ادا کیا بڑے بروقت فیصلے کیے سپینڈ ہوتا ہے وہ جاں جاں خرچ کرتے ہیں تو اس سے معیشت کی بڑھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے سٹیٹ بینک آ پاکستان نے بڑا زبدس کردار ادا کیا بڑے بروقت فیصلے کیے اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کمپیر کرتے ہیں اس کو جیسے کمرٹی کرائیسز آیا تھا دوہزار آٹھ کے اندر دوہزار سات آٹھ کے اندر تو اس وقت اگر اسی اتنی تیزی سے اگر فیصلے ہوتے تو شاید اس وقت جو مشکلات دیکھنے کو ملی وہاں میں نہ ملتی فرنانس منسٹری نے ایک بہت بڑا آپ کو سٹیمیلس کے لیے سپورٹ پیکج کیا اور یہ سٹیٹ بینک کے فنانس منسٹری کے دونوں کے جو کام تھے اس میں جو آداد و شمار ہیں کہ کتنا پیسہ دیا اس سے زیادہ جو کانفرنس بزنس کو آیا جو ایک خطرہ تھا کہ بزنس جو ہے وہ بالکل اپنی کاروار بنگ کرنے شروع کر دیں گے لوگوں کو نوگریوں سے نکال دیں گے اس سے بچنے میں بہت بڑی مدد حاصل ہوئی پھر وزیراعظم نے خود ذاتی طور پر جس چیز کو لیڈ کیا اور انسٹرکشن کا کام آپ کو پتا ہے اربن لیبر سب سے زیادہ اربن لوگ جو دہاڑی دار ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آتی ہے وہ کانسٹر کے ذریعہ آتی ہے خود وزیراعظم نے لیڈ کیا آئی ایمیف کے منیجن ڈریکٹر کے ساتھ خود وزیراعظم کی نگوسیشن ہوئی ان سے مرات حاصل دی گئی کی گئی اور بڑی بنیادی سے بات کرتے تھے وزیراعظم اور بڑی اس میں منطق ہے کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس تو ہزاروں اربوٹ ڈالر ہنچ کرنے کے لئے ٹرلینز اور ڈالر سپنٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ کسی طریقے سے معیشت کے اندر پیسہ ہے جو سرکار کے پاس نہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ لگائیں اور ایسی چیز میں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ملازمت پیدا ہوتی ہو تو اس لیے یہ تمام جو مہرکہ ہیں یہ بنیاد بنی اس کی جو ابھی میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں پہلے تو بات کرتے ہیں جی اور میں یہ اس بات کا خاص طور پر پہلے سے بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو تقریباً تمام چیزیں جو بتاؤں گا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں زیادہ تر میں ہر ماہ اور کچھ کے اندر جو ہے وہ ہر چند ماہ کے بعد آپ کے پاس عداد و شمار آتے رہے ہیں اور میری نظر سے کوئی نہیں گزرا کے کسی نئے ساری سوال اٹھایا ہو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو ہم شروع کرتے ہیں جی بڑی اچھے چیزیں اس پاہن سے شروع کرتے ریمنٹنس پانچ اشاریہ چار ارب ڈالر پچھلے سال سے زیادہ ترسیلات زر پاکستانی بھیج چکے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی بینوں نے وہ پاکستانی جن کی فواد ابھی بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن سے ہماری استعداہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے مشکل وقت کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان کا اتنا مدد کی ہے ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹ ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے پانچ اشاریہ چار ارب ڈالر پہلے دس ماہ کے اندر آ چکا ہے یہ چھ ساڑھے چھے ارب ڈالر تک تقریباً ساڑھے چھے ارب ڈالر کی انکریز آئے گی میں وہی بتا رہا ہوں ساڑھے چھے ارب روپیہ باہر سے پاکستانیوں کے ہاتھ میں آیا اور زیادہ تر پاکستانی کے ہاتھ میں آیا وہ پاکستانی جو امیر نہیں ہے وہ پاکستانی جس وہ لے کے وہ مارکٹ میں گیا اس نے اس سے گوڈزن سیورسز خریدی اس سے مال خریدا ایک ہزار ارب روپیہ کا تو آپ سمجھ لیں انجیکشن ہمیں اور سیز پاکستانی نے پروائیڈ کیا یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے ایکسپورٹ جو ہیں وہ ابھی تک جتنی ہماری گروہ ہو چکی ہے آپ کے بڑھیں گے یہ دس فیصد سے اوپر چلے جائیں گے پھر میں وہی کہوں گا ہر ماہ ریپورٹ ہوتا ہے کبھی ہم نے کوئی کانٹرویسی اس کے بارے میں نہیں سنی اچھا یہ جو دو چیزیں ہیں زراعت اور سند جو ہیں یہ کوئی تقریباً چالیس فیصد بن جاتا ہے پاکستان کا اس کے بعد کوئی پچاس فیصد پاکستان کی معیشت چالیس فیصد معیشت ایسی ہے جو اس کا انحصار ان چیزوں کے بہتا ہے ہول سیل ریٹیل ٹریڈ ہمارے سرویسز کا بہت بڑا ایک سیکٹر ہے اگر آپ کی گندوں زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ ٹرک بھی زیادہ چلیں گے وہ دکان پہ بگے بھی زیادہ اسی طریقے سے گندہ ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں ظاہر ہے گندہ پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو بائی پروڈکٹ وہ بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں تو وہ منطقی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ پروڈکشن سیکٹر میں آپ کو اتنی گروت نظر آ رہی ہے تو اس سے جو جڑے ہوئے سرویسز کے سیکٹر ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر اتنی ہی گروتھ آئے گی پھر ایک بہت بڑا سیکٹر جو سرویسز سیکٹر کے اندر فعل کرتا ہے وہ کنسٹرکشن ہے کنسٹرکشن کی آپ کو ہم پہلے بات کر سکتے کر چکے ہیں کنسٹرکشن ایز ای ہول کا کوئی ہائی فریکونسی ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا ہے پروکسی کیا یوز کرتے ہیں جی سمنٹ سے ہر مہینے احباروں میں ریپورٹ ہو رہا ہے ریکارڈ سیز ہو گئی ریکارڈ سیز ہو گئی یہ مہینوں سے چل رہا ہے پھر میں دوبارہ یہی بات درواؤں گا میں نے کبھی کانٹروورشی نہیں سنی کہ نہیں جی یہ تو سمنٹ کی سیل جو ہیں یہ ہوئی نہیں یہ تو خامقہ ہی میں سمنٹ کی سیل کا دکھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے پرائیوٹ سیکٹر جو کرزے لیتا ہے وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے سنتی ایکٹیوٹی کا خاص طور پر سرمایہ کاری کا ایک اچھا انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے اور یہ ہر مہینے سٹیٹ بنک و پاکستان ریپورٹ کرتا ہے اپریل کا ہمارے پاس دیٹا آئی نہیں ہے پہلے نو ماہ کا مارچ تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اگر میں اضافہ دیکھوں تو ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے پرائیوٹ سیکٹر کے یعنی نیجی سیکٹر کے کرزے جو انہوں نے لیے اس میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ جو نیجی سیکٹر سرمایہ کاری کے لیے پیسہ لے رہا ہے یہ تو مجموعی طور پر اس نے کرزہ لیا اس میں اس کا راہ مٹیل خام مال بھی شامل ہے جو سرمایہ کاری کے لیے وہ لے رہا ہے جو مشینری لگا رہا ہے پلانٹ لگا رہا ہے اپنی فیٹرییاں بڑی کر رہا ہے اس کے لیے جو پیسہ لے رہا ہے وہ پچھلے سال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا یعنی جتنا نیا کرزہ لیا اتنے ہی پرانے پیسے واپس کر دیا اس سال جو ہے وہ پہلے نو ماہ کے اندر ایک سو چھبیس ارب روپے کا اضافہ ہے ہمارے ان کرزوں میں جو پرائیوٹ سیکٹر لے رہا ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے فیٹرییاں بہانے کے لیے کچھ آگے بک رہا ہے کچھ اس کو نظر آ رہا ہے تو اس لیے وہ کر رہا ہے اور اس کی جو دو بڑی وجہ کنزمشن کے ڈرائیورز پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں حکومت کی پالیسی کے علاوہ جو سب سے بڑے دو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب زراعت یہ کوئی بھی جو ایف ایم سی جی بزنس کے اندر ہے کوئی بھی کنزیور بزنس کے اندر جو کام کرتا ہے وہ آپ کو جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں کسان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ مارکٹ کے اندر پیسہ آتا ہے یہ انڈسٹری بڑھتی ہے اسی طریقے سے ترسیلات زر جب آتی ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں آتی ہیں لوگوں کے پاس ہاتھ جیب میں پیسہ آتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ایک دن میں مر جائے گا خواجہ عاصف نے دو اندار تقریر کر دی فلور او دا ہاؤس پہ آکے بلاول زرداری پریشان ہم نے اس وقت کھڑے ہو کہ کہا تھا یار اس کا عشر اشیر نہیں ہونے والا مجھے یاد ہے میں نے اس دن ٹویٹ کی تھی جس دن ہوا تھا شاید دس یا بارہ دو لوگ کی امباد ہوئی تھی وہ بھی افسوسناک ہے اسی طریقے سے ایک آرگومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ لیکن جی یہ تو آہ ورل بینک اور آئی ایم ایف کہتے ہیں تو اتنی نہیں تو ورل بینک اور آئی ایم ایف نہیں کہتے تو یہ کیسے ہو گئی ہے میں ذرا فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دوں آہ سباز رانہ کو تو ضرور اس میں یاد ہوں گے نمبر آہ پچھلے سال جس وقت یہ فائنل کیا گیا جس طریقے سے ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے تو انہوں نے پچھلے سال کی جو معیشت کی گروہ تھی شارع نمو تھی وہ صفر اشاریہ تین آٹھ فیصد منفی بتائی اس سال اسی ریپورٹ میں جس کے اوپر تین اشاریہ نوچ چار پہ اتنا شور مچاوا ہے اسی ریپورٹ میں یہ لکھاوا ہے کہ پچھلے سال کی جو ہماری ریوائزڈ ایکٹ آئی ہے وہ صفر اشاریہ چار ساتھ ہے یعنی صرف فرق جو اس وقت کہا گیا اور جو فائنل آیا اس میں صفر اشاریہ صفر نو فیصد کا فرق ہے یعنی نا ہونے کے برابر فرق ہے لیکن جب پچھلے سال ہم یہ کر رہے تھے تو اخبار اٹھا کے دیکھیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بین کی ریپورٹیں اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت سکڑے گی ڈیڑھ فیصد سے دو فیصد تک ڈیڑھ فیصد سے دو فیصد تک یہی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کہتی ہے نہیں جی ہمارے خیال کے اندر یہ صرف صفر اشاریہ تیارہ فیصد اور وہ درست ثابت ہوئے سو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بیٹھ کے ڈیڑھ سو ملکوں کی ایکانومی کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ جو ان کے خیال میں بہترین ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو لیکن یہاں پر ادارہ جس کا کام ہی صرف پاکستان کا دیکھنا ہے جہاں پہ سارے ادارے ملکے بیٹھے ہوئے اور کلوزنگ میں میں یہ کہہ دوں گا کہ پریشانی یہ ہے کہ یہ بڑے سوال پوچھے گئے میٹنگ ہوئی اس کے بعد فالو ابسیشن ہوا جناب جہاں پروفیشنل طریقے سے فیصلے ہو رہے ہو جہاں پہ وزیر موصوف کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں آئی بھی ہوں کہ مجھے یہ والا جواب چاہیے تو بیعث مبایسہ بھی ہوتا ہے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں ڈیٹا دکھایا جاتا ہے ریکنسلیشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ آتا ہے پریشانی اپوزیشن کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کی تو پریشانی سمجھ میں آتی ہے اور وہ پریشانی یہ ہے کہ وہ جو اتنی محنت سے معیشت کے بخیو دیڑ کے گئے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرونا جیسی وبا کے ہوتے ہوئے یہ عمران خان کی ٹیم نے اور عمران خان کے ویجن نے اس معیشت کو کیوں پیروں پر کھڑا کر دیا ہے ان کی پریشانی مجھے سمجھ آتی ہے باقی دوسروں کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس مجھ سے سوال آتے ہیں دو سوال ہے ایک تو آپ ہمارے انویسمنٹ چاہے ہیں تو انویسمنٹ تو انویسمنٹ تو جی بی پی ریشو ہے اس میں آپ کا مصر سکتے ہیں دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ ایکسپوز کا اور ریمکنس کا ایکسپوز کا تارکت ہے آپ کا جو پی بی ایسے اور جو پاکستان ہے اس کا جو ریپورٹن نمبر ایکسپوز کا ہوتا ہے اس میں ہمیشتہ سے پڑے گا اور آج سے بھی پانے ہوتا ہے لیکن اس میں فرق یہ پڑے گیا کہ پہلے اگر اس میں کوئی ڈسکرپینسی ہوتی تھی یا ڈیفرنس ہوتا تھا وہ چار پانچوں میں ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتا تھا تو یہاں سکھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور لائسٹلی اگر برکل سہی کہا ڈالر سے آئیو روائے ہیں ان کے مشہارت گانشورت وہ ایسٹی میٹس ہوتے ہیں پہ پر ایسٹلی گورنس اور پاکستان آج اس نے بی ایم ایل 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 پاکستانی ایک صورت ریاست ہے آپ کی ایسے دیٹے کی ایک سانتی چیز ہے آپ ایک سال سے اپورٹ کر رہے ہیں اور ورلڈ بین پرسسٹنٹ ہے کہ یہ منفی ایم شارعہ پاند فیصد ہے آخر دیاست ہے پاکستان یہ بات کیوں نہیں ملما سکتی ورلڈ بین جو کہ آپ کے جہاں پہ ہے اس کا جو کنٹری ڈریکٹر ہے آپ کی اینو سی کی بغیر اسلام آتا نہیں بیٹھنے گا اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی باہر کے نہ کوئی سرٹیفکٹ لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں ان کو یہ دمکیاں دینے کی کہ تم میں ہم انو سی نہیں دیں گے اگر تم ہماری بات نہیں مانو کوئی کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ایک پروفیشنل طریقے سے کام کی ہے وہ سامنے رکھا ہے اور وہ اگر اپنی رائے رکھنا جاتے ہیں تو وہ بے شک دیر فری ٹو حقیقت ہے باقی آپ نے ایک انویسمنٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کی اور دوسرا آپ نے بات کی پی ایس ڈی پی کی میں دونوں چیزوں پر کامنٹ کر دیتا ہوں دیکھیں انویسمنٹو جی ڈی پی ریشو آپ نے کہا کمی آئی وہ کمی کی آئی وہ کمی آئی پوائنٹ ون پرسنٹ کی وہ 15.3 سے 15.2 پرسنٹ ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ انویسمنٹ کا براہ راست جو تعلق ہوتا ہے معیشت کے ساتھ وہ ریلیٹیبلی لیمٹیڈ ہوتا ہے اصل جو ہے وہ اس سے جو ریزلٹنٹ آتی ہے اس کو آپ ضرور سمجھتے ہوں گے آئی کار آپ کو پتا ہے انپورٹ کیاپٹل آؤٹپورٹ ریشو ہے انپورٹ کیاپٹل آؤٹپورٹ ریشو جو ہیں وہ میننگ فول ہو رہے ہیں اوورا لانگ رن آپ آ رہے ہیں ایک بڑے سخت فسکل سٹیبلائزیشن پروگرام سے کیونکہ آپ نے معیشت کو وہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا تھا کہ ایک سال کے اندر 20 ارب ڈالر کا خسارہ ہو گیا تھا جب آپ جا کے بریکیں لگاتے ہیں اس خسارے کو روکنے کے لیے تو آپ کی کپیسٹی انٹل ایوٹلائزیشن کریئٹ ہوتی ہے تو بغیر سرمایہ کاری ہوئے ہوئے بھی آپ بڑی لوجکلی بڑی سٹرانگ گروت اچیب کر سکتے ہیں بیکاوز آپ کے پاس انٹیوٹلائز کپیسٹی ہے سو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ ڈیفرینشل بھی صرف 0.1 کا تھا پی ایس ڈی پی کا جہاں تک کالوک ہے پی ایس ڈی پی کا آپ کو پتا ہے کہ نارملی جو پی ایس ڈی پی ہوتا ہے وہ 40 فیصد پورے سال کا پی ایس ڈی پی صرف آخری تین ماہ کے اندر آخری سہمائی کے اندر خرچ ہوتا ہے تو اس سال کے اندر بھی بڑا گیپ ہے بھی بہت اس کے اندر گنجائش باقی ہے لیکن یہ ایک نارمل فنانا ہے ایک ابنومل چیز نہیں ہے اگر آپ پچھلے سال سے کمپیرزن کی بات کریں تو پچھلے سال یہ یاد رکھیے کہ وہی جو آپ کو ریوینیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو ایکسپورٹس میں نظر آ رہا ہے لس ایم میں نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال کی آخری سہمائی جو ہے وہ بڑی سلو تھی اور وہ پی ایس ڈی پی کے لیے بھی سلو تھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو تقریبا پاکستان بند ہوا کام رکے ہوئے تھے یہاں پہ الحمدللہ کام چل رہے ہیں سو ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر اینڈ میں جو ہے وہ اتنا نہ ہو لیکن یہ منطقی بات ہے کہ اس سال کے فورتھ پورٹر کے نمبر جو ہے وہ سٹرونگ ہوں گے پچھلے سال کی نزبت سر اچھا ایکسپورٹس کا میں بتا دوں آپ کو دیکھیں ایکسپورٹس کا فرق کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سٹیٹ بینک کچھ اور نمبر ریپورٹ کر رہا ہے اور پی بی ایس کچھ اور نمبر ریپورٹ کر رہا ہے ایک ہی چیز کے بارے میں وہ دو مختلف چیزیں ہیں پاکستان بیورو سٹیٹسٹک جو ایکسپورٹ کا ڈیٹا دے رہا ہے وہ فیزیکل مومنٹ ہے یعنی میرے بارڈر سے کتنے ڈالرز کا مال ملک سے باہر گیا اس ماہ کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے فنینشل فلوز ریپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹرز کے پاس یہ قلعہش ہوتی ہے کہ وہ کئی مہینے تک اپنا وہ رکھ سکتے ہیں باہر پیسہ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ بیچتے بھی ہیں نبے دن کی آپ لسی پہ بیچتے ہیں ایک سو سی دن کی لسی پہ بیچتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں جب آپ کا ایکسپورٹس سٹیبل ہوں اس میں چینج کام آ رہی ہو جیسے پچھلے کئی سال تک گیا وہ آہستہ آہستہ کم ہی ہو رہا تھا بڑھ نہیں رہا تھا لیکن چینج بہت زیادہ نہیں تھی تو جو ڈیفرنس ہے ان دونوں کے درمیان وہ بھی کم نظر آئے گا جب آپ کی مومنٹ اپ یا ڈاؤن زیادہ ہوگی تو آپ کو ڈیفرنس زیادہ نظر آئے گا بڑھ نہیں رہا تھا بڑھ نہیں رہا تھا اگر آپ سکڑے مارے تو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورتی میں نے کہا نہیں میں سکڑے نہیں مارا تھا میں تیس تیس چالیس پچاس 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 کر رہا تھا خان نے کہا یا مجھے سینگڑے ماتنے والا چاہیے سو ریزنز وہ وزیراعظم کی اپنی جستجو ہے اس کا مطلب یہ بلکل قطعی طور پر نہیں ہے میرے خیال میں شبلی فراز بڑا اچھا کام کر رہے تھے اس انفرمیشن منسٹر پرائمیسٹر نے کہا کہ یا اس وقت مجھے فواد چودری زیادہ بہتر لگتا ہے فواد چودری کو لے کے آئے تھا یہ سٹائل ہے یہ کوئی انڈائٹمنٹ کی وجہ سے پیڈیا کو متاثر ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل انگلیسٹ کے پکر پائیں گے سباہ شریف صاحب پیڈیا کی پر فارمس کو دوبارہ سے یلکہ کر پائیں گے پہلے تو جو یہ جو کالدم طریقہ لباک کی جو ریویو کمیٹی ہے یہ تین میمبرز کے پر مشتمل ہے اور انٹی ٹیرزم لو میں یہ جو سب کمیٹی ہے یہ پروائیڈ ہے اس کو ایڈیشنل سیکرٹری جو ہمارے داخلہ کے وہ پریزائیڈ کرتے ہیں اور دو اور جو سیکرٹریز ہیں وہ ان کے بنیادی طور کے اوپر بیروکریٹس کے اوپر مبنی کمیٹی ہوتی ہے جو اس کو ریویو کرے گی دوسرا جہاں تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کا جو مملہ تھا وہ بنیادی طور کے اوپر پی این سی ایل لسٹ سے مطالق تھا اب چونکہ کابینہ نے ان کو ای سی ایل کے اوپر ڈال دیا ہے لہذا وہ کیس اس حد تک ان کا انفرکچرس ہو گیا انہوں نے واپس بھی لے دیا ہے لاہور آئی کورٹ سے اور تیسرا جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کی پرفومنس کا ذکر کیا دیکھئے اپوزیشن کو اپنی پولیٹکس کرنے کا حق ہے وہ اپنی پولیٹکس جو مرضی کرے آج میں دیکھ رہا تھا کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر پیپس پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لائے گیا تو وہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیں گے یہ ایک پی ڈی ایم کے اندر ایک اپنی لڑائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کوئی جماعت یا اتحاد جب نظریہ کے اوپر قائم نہ ہو ان کا کوئی کومن ایک ایسا آپ سمجھئے کہ ایسا خیال نہ ہو ایک ایسا نظریہ نہ ہو جس کے اوپر اپنی ذات سے آگے آپ جا سکے وہ چیزیں زیادہ در رہتی نہیں ہیں اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ہمارے سامنے بالکل بکھر کے رہ گیا ہے اور شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز شریف ہوں یا خود نواز شریف صاحب ہوں کوئی بھی اس اتحاد کو سہارا نہیں دے پائے گا اور یہ مزید آگے جو ہے وہ کمزور ہوں